رازدانی دہردون میں سی ام دھامی نے سچی والے میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بھو کانون اور یو سی سی کے مددے پر بات چیت کی اس دوران سی ام دھامی کے ساتھ پردیش کے سوچنا مہانے دے شک بنشی دھرتیواری بھی موجود رہے آیوجید پریس کانفرنس میں سی ام دھامی نے کہا کہ اتراخن لگتار نئی اپلبدیوں کو حاصل کر رہا ہے ایک اور جہاں بے روزگار ادھر اتراخن کی چار فیزدی سے زیادہ کم ہوئی ہے تو وہیں نیتی آیوج کے آنکھلے میں بھی ہم نمبر ایک پر ہیں اس کے آگے اتراخن میں بھو کانون پر سی ام دھامی نے بڑا ایلین کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھو کانون مول لیواز جیسے مددے پر ہم سموید انشیل ہیں دیو بھومی کی جنتہ کا یا بھروسہ دے رہا ہوں کہ سب کی بھاوناؤں اور سب سے وارتہ کرنے کے بعد ہم نرنے لیں گے انہوں نے کہا کہ اگلے بجٹ سطر میں گٹھت کمیٹی کے تحت ایک بڑا بھو کانون حملے کرائیں گے اتراخن کے مول ادھر اتراخن کو بچانا ہے لیکن ادھر اتراخن روزگار شکچہ میں کام کرنے والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں نے جس ادھر اتراخن سے زمین کھرید لی ہے لیکن استعمال الگ کام میں ہو رہا ہے ایسے معاملوں کی بھی جانت سرکار کرائی گی دیرادون سے بیورو چیف افنیش گپتہ کی ریپورٹ دو ہزار سترہ میں جو اس قانون میں جو بدلاؤ کیے گئے تھے اس کے جو پرینام میں وہ ابھی بہت سکاراتمک نہیں آئے جو پہلے کیا تھا کہ ساسن اس طرح پر اس کی عنومتی دی جاتی تھی وہ عنومتی جلادکاریوں کو دے دی گئی اور جو بارہ دسمالہ پانچ اکڑ جو اس کی ادھکتب شیمہ تھی وہ ختم کر دی گئی تھی ایسے جو پراؤدھان ہیں ان کی بھی سمکشہ کریں گے اور آوسک ہوگا تو ان پراؤدھانوں کو بھی سماپ کریں گے جس سے کی جو جمینوں کی خرید فروغت ہے جمینوں کی جو ایک لینڈ بینک بنانے کا اور تمام پرکار سے اس کا دروپیوگ جو ہوا ہے ان سب کو روکنا اس کے پیچھے ہیتو ہے اور جن لوگوں نے بھی جس ادھک سے بھومیاں خریدی ہیں چاہے وہ پریٹن کے لئے ادھک لگانے کے لئے نبیز کرنے کے لئے یا بیاؤسائی پریوجنوں کے لئے جنہوں نے بھومی خریدی اور اس کے بعد اس بھومی کا انہوں نے اس پریوجن کے لئے اپیوگ نہیں کیا ایسی جمینوں کا بھی ہم بیورن تیار کرا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے بیرود بھی جنہوں نے جس پریوجن سے بھومی خریدی اور اس کا اپیوگ نہیں کیا ان کے خلاب بھی سکت کاروائی کی جائے گی اور ایسی جمینیں بھی راج سرکار میں نحید کی جائیں گے